اچھا سیڈی صاحب کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اپنی وہ پریس کانفرنز میں بتایا کہ حکومت نے کیونکہ اب آدمی کی مدد طلب کر لی ہے تو اس لیے وہ آ رہے ہیں اور اب اس سارے اس میں سیویلین حکومت کی وہ مدد کریں گے تو اس پیشرف پہ آپ کیا کہتے ہیں دیکھئے آئی ایس پی آر صاحب نے تو ڈی جی صاحب نے تو یہ کہا ہے نا کے بھی آرٹیکل ٹو فورٹی فائی بھی تحت گورنن نے ہمیں طلب کر لیا سارے پاکستان میں مگر خان صاحب عمران خان صاحب پرائیمیس صاحب نے تو آج بات ہی نہیں کی سوال بھی ہوا کہ جی وہ وہ تو آگے ہیں لوگ ڈاؤن کہہ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں لوگ ڈاؤن نہیں پھر خان صاحب نہیں درودہ خان صاحب نہیں درودہ کی بات کی نہیں نہیں لوگ ڈاؤن بھی ہوتے ہیں اس قسم کا اور اس قسم کا تو اس قسم کی باتیں آہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہ آ 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 اور سپلائی لائنز بہتر ہو جائیں گی جب فوج آجائے گی ہسپیٹل کی سٹافنگ بہتر ہو جائے گی جب فوج آجائے گی اور law and order عیفلی سٹور ہو جائے گا سر جائے گا اور کٹ شیٹز بھی ملنی شروع ہو جائیں گی اور فوج کی طرف سے ڈونیشن بھی آنے شروع ہو جائیں گی ڈاکٹرز کی ہسپیٹل بیٹس کی اور وینٹیلیٹس کی یہ فیصلیٹیز آپ کو ملنی شروع ہو جائیں گی تو یہ بہت زبردست فیصلہ ہے فوج کو ایڈ اف سیبل پار لے بلانا ہے اور آگے دیکھتے جائیں یہ پرابلم مجھے جو نظر آ رہی ہوئی ہے کہ پرائیم میسٹر صاحب میرا خیال ہے خوش نہیں ہے اس چیز پر کہ وہ کس قسم کی وہ میرا خیال ہے پریشان ہے کہ یار یہ اب لوگ ڈاؤن کدھر جائیں گے اور ان کا جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے وہ تو میرا خیال ہے انہیں خود سمجھ نہیں ہیں وہ شاید اینڈیسٹر ازنا ہونے ہیں آجا سیڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا دنیا میں اور بھی ممالک ہیں جہاں فوج بلائی گئی ہے وہاں ان کو کیا فائدہ ہوا ہے اور ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہاں کیا فائدہ ہوگا دیکھئے اس وقت دس پندرہ لوگ ملکوں نے اپنی فوج بلالی ہے چائنہ نے بلالی ہے اٹلی سپین ہنگری لیبنان ملیشیا پیرو یوکے یو ایس اے سب جگہ نہیں اور باقی لوگ بھی اپنی نیشنل گاہ ریزرز یا فوجی جو ہم کو بلا رہے ہیں اور بیسکلی نیڈو سپل پار سو یہ نہیں ہے کہ آپ نے سر بھی کیا یہ اور بھی ایڈوانس کنٹریز میں بھی اور دونوں جگہ پر فوج طلب ہوگی یہ ماملہ ہی ایسا ہے جس کے سب بھی دسپلین اور کارڈنیشن اور اورگنیشن اور بلیٹی چاہیے اس کو کٹرل کرنے کے لیے کاؤٹس کو اور فسیلیٹیس کو اور سپلائی لائنس کو کھولنے کے لیے یہ وار ہے اس لیے میں سمیتا ہوں یہ ٹوٹلی جسٹیفائیڈ ہے ایک تو یہ ہوا اب بات دوسرے سوال یہ آیا کہ فوج ایک کرتی کیا اچھا دیکھیں اس میں میں نے چار پانچ چیزیں نوٹ کی نہیں اگر آپ اجازت نہیں تو میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوجسٹکل آپریشنز یہاں ہوتے ہیں بڑے پیمانے پر فوج ٹرینڈ ہوتی ہے بارز ایوچ لوجسٹکل آپریشن کتنے اس کے انگلز ہوتے ہیں تو فوج is the only force in the country that is trained to deal with big logistical operations at short notice long term میں تو سویلیان بھی تیار ہو جاتے ہیں but short notice move, do this وہ پلانس بنے بے ہوتے ہیں ہر امرجنسی کلی اور اگر نہیں بنے بہتے ہیں تو یہ پیشلے دہزن میں فوج ہماری فوج نے بنا لیا اس کے بعد جو بھی مہن پاہ رہتا ہے ان کے پاس وہ دسپلند ہوتا ہے orders فولو کرتا ہے اندیکھ سویلیانز یا دسپلنی ہوتا that's the second big advantage third expertise ہوتی ہے large amounts of stuff move کرنے کی اگر آپ نے بہت بڑی بڑی چیزوں کو move کرنا ہے تو وہ فوج کے پاس expertise ہوتی ہے وہ ٹینکس موف کرتے ہیں artillery موف کرتے ہیں کیا کہنی موف کرتے ہیں سویلیز کے پاس short notice پہ large skill کرنے کے لیے نہیں ہوتا اسی طرح کے ساتھ plans بنانا فوج تو سارا وقت plans بناتی رہتی ہیں ان کے در درائنگ بورٹس کھلے ہوتے ہیں پیس ٹائم میں وار کے پلانس بن رہے ہوتے ہیں وار کے اندر تنگیل سی پلانس بن رہے ہوتے ہیں پلان بی بن رہا ہوتا ہے پلان سی بن رہا ہوتا ہے they are trained to make plans and implement اسی طریقے کے ساتھ جہاں جہاں بوٹلنکس آتی ہیں نیشنی لیول پہ ان کو رموک کرنے کی کیوں کہ وار کے اندر تو بوٹلنکس سارا وقت آتے ہیں کہ اپروسیشن کرنی پڑھتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ چوبیس ریکسیز کے اوپر کام کر رہی ہے اس وقت ملیٹی نو ہاؤ کیاوس بوٹلنکس ڈیڈلوک فوج کو پتا ہے کیسے ریزولف کرنا ہے لائن آرڈر اسی کو تو کہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میکسی کو جیسا ملک وہ تو ایک زبانے بھی ان کا پریزل کیا اب تو فوج کی ضرورتی نہیں ہے ہم تو ڈسپینڈ کر دی آج آدھ آدھ دیکھے کہتا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں کرنا دس نئے ہسپتال جلدی سے جا کے بنا ہے یاد رہے کہ پیپلز لیبریشن آمی چائنہ میں دس ہزار لوگ آگے تھے انہیں بدن 2448 آس دس نئے ہسپتال کھڑے کر دیئے تھے تو ڈیلوک دکرونہ اسی لیے کہ سوٹسلنٹ کی فوج ہو ہے وہ اپنی ان کے پاس ایک بٹیلیون دو بٹیلیون دو بٹیلیون جو ہلس کی ہے دو ہلس بٹیلیون اسی لیے سوٹسلنٹ کو دے رہے ہیں اسی لیے اور ساپ سے آخری بار نوجوان لوگ ہوتے ہیں فوج کرتا جوان جی اسی لیے کہتے ہیں جوان they're hardy they're tough disciplined ان سے بہتر کون اٹھو لیڈ دو فائٹ اگنس کرونا کرونا بڑوں کو زیادہ اٹیک کرتا فوج جو ہے وہ اس کے سب کی کیایوٹیز لے سکتی ہے اور ان کے نوجوان جو ہیں وہ زیادہ کیایوٹیز بھی نہیں ہوں گی ان لائک آر ہسپیٹل جام 50 60 پلس کے دوکٹرز بھی ہیں اور میں سمیتا ہوں کہ فوج is a very important role to play in national emergencies جیسے میں نے بھی آپ کو اکسپین کیا اور ہماری فوج is ideally سوٹی بڑی ایکسپیرین ہے ان امرجنسی کے اور میں سمیتا ہوں کہ دیاکار کردگی بھی بھی بریلینت nothing short of that جتنا زیادہ ذمہداری ان کو دی جائے کیا کے ساتھ تلقات اچھے نہیں کچھ فوج کو ہم نے stand by پہ وہاں بھی رکھنا ہے ساری کو pull out نہیں کیا دوسرا یہ کہ پیسے پیسے بھی کم ہیں بجٹس بڑی constricted ہیں اب over and above that civilian duties بھی دینی پڑ رہی ہیں اب کیا ہماری حکومت کے پاس پیسہ ہے فوج کو دینے کے لیے یا اپنی کھٹی میں سے وہ نکالیں گے یہ سارے issues آگے جا کے بنیں گے جی سیٹی صاحب یہ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس وسائل ہیں اور جو ہمارا حوصلہ ہے اور جو ہمارے سب ادارے ہیں وہ اس جنگ میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا خدا حافظ